سلطان الاولیاء سیدی سندی آخائی مولائی غوت الثقلین سیدی عبدالقادر الجیلانی قدس اللہ حسیر و شریف اس ولی پاک کا نام ہے جن کا نام لینے کے لیے اولیاء بھی باوضو رہا کرتے تھے نام پاک کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے آپ کا لقب محید دین ہے دین کو زندہ کرنے والا اور یقیناً خود غوث آزم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا ایک مسافر کو دیکھا بہت ہی کمزور تھا ضعیف تھا وہ چلتے پھر چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا میں اس مسافر کی قریب گیا اس کو پکڑا اور اس کو جیسی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحتیاب ہو گیا چہرے پر رونک آ گئی چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا تو غوث پاک فرماتے میں تاجب سے اسے دیکھنے لگا ابھی تو تو اتنا کمزور تھا ضعیف تھا ناتوہ تھا چلنی پا رہا تھا میں نے تجھے پکڑا کیا تو صحیح سلامت ہو گیا اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبدالقادیر مجھے نہیں پہچانتے کہا کون ہے تو وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبدالقادر جیلانی ہے عزیزان غرامی سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے سلطان الالیہ کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں منکر تصوف ہیں صوفیہ پر تنقید کرنے والے شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کسرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبدالقادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں الفضل لما شہید ابیہ الاعداء دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعد ومشت لنعبی پی کو اوسن فہمت بھی سکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاختاب لمو بحال ودخلو انتم رجالی وہمو وشربو انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شرطم فضلتی من بعد سکری وَلَا نِلْتُمْ عُلُو بِي وَاتِّصَالِ مَقَامَكُمْ الْعُلَى جَمْعًا وَلَاكِنْ مَقَامِ فَوْقَكُمْ مَازَالَ عَالِ اَنَا فِي حَدْرَتِ تَقْرِيبِ وَحْدِي يُصَرِّفُنِ حَسْبِيدُ الْجَلَالِ اَنَا الْبَازِي وَاشْحَبُكُلِّ شَيْخِينَ وَمَنْ دَعْفِرْ رِجَالِ اُعْطَى مِثَالِ پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک معاقل ہے سبحان اللہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے تمام اولیاء کو مخاطب کر کے اے گروہِ اولیاء میں نے جو جامع معرفت پیا ہے میری جامع معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے میں بازِ اشحب ہوں تمام اولیاء کا حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راست کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خوشک ہو جائے گا اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اگر میں یہ راست دل میں موجود کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ تھنڈی ہو جائے حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راست کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے اسی وقت کھڑا ہو جائے اور اتنا ہی نہیں فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں شابان کا مہینہ تلو ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبدالقادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں مجھے مہینے میں یہیے واقعات ہونے والے ہیں غوث العظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں مہینے آگے چلتے رہتے ہیں یہ مہینے بھی غوث العظم کی دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں سارے شہروں کو اللہ کے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں رائے کے دانے کو جیسے دیکھ رہا ہوں آپ نے کیا فرمایا اللہ کے سارے شہروں کو اللہ کے سارے شہروں کو یہ نہیں فرمایا زمین کے سارے شہروں کو یہ شہر نہ پورے ممبئی پونہ ہے یہ زمین کے شہر ہے اس کے علاوہ فقہ نے مفسرین نے فرمایا یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس طرح کی اٹھارہ ہزار عالم اور ہیں اٹھارہ ہزار عالم اور ہیں ان عالموں میں کون ہے کیا ہے کتنے شہر ہیں ہم میں سے کس کو کیا معلوم ہمیں معلوم نہیں وہ اللہ والے جانتے ہیں اور غوث العظم دستگی فرماتے ہیں اللہ کے جتنے عالم ہیں اس میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کا نصب نامہ ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں معلوم ہوگا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریک بیٹے نہیں ڈائریک پوتے بھی نہیں ڈائریک پڑ پوتے بھی نہیں تقریباً دس پشتوں کے بعد غوث پاک کا نام آتا ہے دس پشتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو قریب قریب دس اور آگے پیچھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو چار سو ستر کے بعد کی ولادت ہے آپ کی حضور کے وسال کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے چار سو سال بعد کی ولادت ہے میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیر حضور کی اولاد میں سے دسویں پشت میں آنے والا عبدالقادر چار سو سال بعد آنے والا عبدالقادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہے تو پھر رحمت یا عالم کی نگاہ کا حال کیا اس رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کا حال کیا ہوگا پھر بھی لوگ کہتے ہیں انہیں پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا ظالم ہو جاؤ کسی ولی کے پاس بیٹھو تمہیں پتا چلے گا ولی تمہیں پوری دنیا کیا سکی سائر کرا کر کے بتا دے گا کہ ہمادی جو نظریں ہیں یہ رسول مختار کے جمال کا ایک ذرنہ ہے اور ان کی نظروں کو مولا نے کیا کیا دکھایا وہ جانے اور ان کا مولا جا بے شک کیا کیا نہیں زندہ باہ زندہ باہ حزید آنے گرام وقات غوث العظم دستگیر رضا تعالیٰ نو سے پچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں کیسے پتا چلا کب فرماتے ہیں جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افسحولی ولی اللہ افسحولی ولی اللہ ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا اس وقت ہی احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص انعائتیں مجھ پر فرمائی حتیٰ کہ غوثِ باک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں وہ پیدائشی ولی ہیں بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں دیکھیں یہاں پر تاجل ورہ اور غوثِ الورہ دونوں کا انتخاب کیسے ملا پایا ابھی میں آپ کو بتاؤں اولیہ کی ایک خاص عادت یہ ہے دمزدن میں یہ ادھر سے ادھر ہوں ادھر سے ادھر ہوں جہاں میں اہلِ ایمام مثلِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ان کی حالتیں غوثِ پاک رضا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں چھت کے اوپر کڑا تھا اپنے گھر کے حجیوں کے قافلے گزر رہے تھے حج کے لئے جا رہے تھے دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لئے چلا جاتا ہم بھی تو حجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا وہ اسے بات فرماتے ہیں میرے دل میں حسرت ہوئی ابھی میرے آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ میرے رخصار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالمِ بجد میں خانہِ کعبہ میرے گھر کے اردگر تواف کر رہا ہے خانہِ کعبہ کو میں نے اپنے اردگر تواف کرتے دیکھا یہ وہ کعبہ نہیں جو سمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو یہ اہلِ بصیرت کا کعبہ ہے جو اہلاللہ دیکھا کرتے تھے وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا اسی لیے امامِ اہلِ سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافِ درِ والا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سلزانِ غوثِ آسم عظمتِ تاجِ الولیاء شانِ تاجِ الولیاء انوارِ تاجِ الولیاء اسی طرح کی بات اسی طرح کی بات تاجِ الولیاء کی بارگاہ میں بھی تاجِ الولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں کلندرانہ عادت ہے جسے دنیا و معافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی حکومتوں سے بے نیاز لیکن حکومتیں باٹنے والی یہی ان کی عادتیں ایسی ایک صاحب مدراز سے آئے اور غریب تھے تاجِ الولیاء کے باس میں نے پڑھا کافی پہلے ہی آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں راجِ ماہ راجے آتے ہیں کسی سے پیسے دلوا اور مجھے حج کروا دو بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں وہ اتنی ساری نظریں آپ مانڈ دیتے ہیں میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو مرید دیوادیں ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں پکڑ لیا بابا نے کہا ٹھیک ہے رہے جاؤ یہیں پر رہو کئی دن گزر گئے کئی نظر آنے بھی آئے اور جب جب نظر آنے آئے پھورے آپ باٹھ دیں وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے سب غربہ مساکی میں باٹھ دیتے ہیں میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا کیا کمی ہوگی حج کا مہینہ آگیا بلکہ برماتے ہیں وہ صاحب برماتے ہیں حج کا مہینہ شروع ہوا سارے حاجی جا چکے تھے اب حج کے دن بھی شروع ہوئے میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچائیں لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چھلا گیا اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹ پر ایک زور دار تھپڑ رسید کیا پیٹ پر مارا آنکھ بند ہو گئی فرماتے ہیں ایک نیم کے درست کی نیچے میں بیٹھا تھا اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں سارے حاجی احرام نے ہے میں احرام کے حالت میں ہوں حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں تلبیہ پڑھا کنکڑیاں مارا تواف کیا اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا یہاں تک یہ سارے حاجی واپس آنے لگے اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیٹھ گیا دل بھر کر کے میں نے تواف کعبہ کیا دل بھر کر کے زمزم پیا ساری چیزیں کیا اور اس کے بعد زمانہ بیچنے لگا اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا حج ہوا چل باقی آگے آگے اللہ اللہ وہ صحاب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نظرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے لیکن ان اولیہ کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نفرانوں کی ضرورت ہے ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناکپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچا زندہ باز حق ہے یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیہ یہ تاج الاولیہ اور وہ غوث الورا یہ اولیہ کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیہ کی ذات پاک پر حرص کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں سرکار غوث الاظم دستگیر رنبہ امتالا اپنے زمانے تعلیب علمی کو دیکھیں دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے اسی طرح تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے شریعت بھی آپ کے ہاں ہے طریقت بھی آپ کے ہاں ہے اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے نہ ان کو مسند افتا پر بٹھاتے وہ جائل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیہ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں وہ خود ہی جائل ہیں اولیہ کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں امام غزالی فرماتے ہیں مَا کَانَ اللَّهُ مِنْ وَلِقٍ جَاہِلًا وَلَوْ كَانَ لَعَلَّمَهُ اللَّهُ اَوَّلًا اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے تو کسی ولی کے بارے میں یہ من سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنیہ تا برماتا ہے تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر زخار تھے یہاں سے یہ پتا چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں ایک بات زیادہ رکھیں کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ صرف شریعت دیکھو وہ فاسق بنا دیں گے فاسق بنا دیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لئے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا شیطان بن جائے گا شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور تو جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا وہ رب تک پہنچ گیا کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول پاک کی ہے اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی بخدا خدا کا یہی اہدر نہیں اور کوئی مقر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعدم مولا المبالی میں علم حاصل کرتا رہا علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا سبحان اللہ قطب بن گئے غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلبہ اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے انہیں بھی بتایا جائے کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کناعت کا سبر کا تبکل کا رضا کا ثبات کا استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو کیا کہیں بے شک لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے مدارس خالی ہو گئے تصوف سے بہت کم اللہ ما شاء اللہ کوئی ہوں گے لیکن آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور خانقائیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا میرے عزیزو یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا بہت اچھے بہت اچھے وہ طریقت کے بہر زخار ہیں نیشہ وہ معرفت کا جان بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں اس کے باوجود فقیح آزم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا بلا کر کے رکھا اور ان کو نوازتی بھی رہے فقیح آزم ہند نے اپنی زندگی بھر افتا کی مسند سبھالے رہے اور شہر ناکپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبد الرشید رحمت اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے ابھی ابھی عزت سے میں ملاقات کیا مفتی عبدالقدیر خال صاحب سے پہلی ملاقات میں میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا کوئی عالم بھی نہیں بنتا ہم مدرسے میں جاتے ہیں پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسیل المصادر وہ مفتی عبد الرشید صاحب کی لکھی ہو ہم کی کتاب سے ابتداء ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام علماء جو ہندوستان میں پارسی پڑھ کر ابتداء کرتے ہیں چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادعیداریں ہوں سب جگہ تسیل المصادر ہیں علماء پڑے ہوں گے نا جی حضرت جی سارے پڑے ہوں گے سارے علماء ہندوستان کے ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علم کی ابتداء تسیل المصادر سے ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاجل اولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے علماء کی شروعات تاجل اولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گی ان جہاں کو کیا سمجھ پاؤ گی حزیزانِ گرامی مجھے پک رہے ہیں اس بات کا پڑھا ہوں کتاب تسیل المصادر لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسیل المصادر اگر مفتی عبد الرشید خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کے لکھی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو کلم تھا کلم ان کا تھا سیاہی تاجل اولیاء اسی لئے وہ کتاب اتنی مقبول ہے اتنی مقبول ہے میں خود سیکڑوں کو پڑھا چکا ہوں میں پڑھا ہی نہیں پڑھا چکا ہوں آج بھی پڑھا کر کے آئے ہوں آج بھی وہی کتاب پڑھا کر آئے ہوں پہلے مستقبل کا بیانہ آج پڑھا کر کے آئے ہوں میرے عزیزو یہ تقریباً فیضِ تاجل اولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے پہلی بات یہ سن لیں کہ علم کو چھوڑ کر ہماری کوئی کامیہ بھی نہیں حتیٰ کہ غوثِ آزم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے کتبیت کے مقام کو پہنچا تو پھر آپ سب اگر عاشقانِ غوث ہیں تو پہلے علم کی طرف توجہ کریں جہالت ہماری سب سے بڑی خرابی آج ہماری جہالت کا ہی پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے یہ ایک بات یاد رکھیں یہ نرسیہ اور سی اے اے کا جو خطرہ لائق ہے نا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جہالت ہے یہ جو کالِ قوانین کے خلافات جو پروٹسٹ ہو رہا ہے اس کے متعلق میں آپ کو ایک بات یہ صرف بتانا چاہوں ہم کیوں بیرود کر رہے ہیں دوسرے پتا نہیں یہ ہم کو کہہ رہے ہیں کانگریسی ہوں گے اس لیے راستوں پر آگئے پاگل نہیں آپ ہم کو پکش بپکش یہ تمام کھیل نہیں کھیلنا ہے میں محسوس کر رہا ہمیں رزیز ہوں اس میں ہوگا کیا چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بھی ہم نے دورے کیے آج نے کافی دنوں سے یہاں ہندوستان کے مسلمانوں میں علم کی کمی اتنی ہے کہ صرف اوٹر آئی ڈی بنانے کے لیے اپنا نام بدل دیتے ہیں اگر کچھ لوگ ڈرا دیں ان کو اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم گئے وہاں کے حساب سے ملاقات ہوئی پورے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنے چار پانچ سے ملاقات ہیں کسی کا نہ رام کریش نہیں پتہ نہیں کئی نام لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان ہم مسلمان ہیں ایک دو نہیں کئی گھر ہے کہا سر پنچ سے ڈر کر کے پنچائت سے ڈر کر کے اگر یہ نام نہ رکھے تو نہ ہمارا اوٹر آئی ڈی بنے گا نہ آدھار کارٹ بنے گا کچھ نہیں بنے گا میرے عزیزو یہی مسئلہ آئے گا نرسی میں انہوں نے یہ کہا نائنٹین سیونٹی سے پہلے کے پروف جس کے پاس ہیں وہ انڈین مسلم ہے آپ کو مان لیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو کہا جائے گا پاکستان سے آیا ہے بنگلہ دیش سے آیا ہے افغانستان سے آیا ہے تم گھسپیٹی ہو جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں یہ تمام چیزیں چل رہی نا آج لیکن اس وقت کیا ہوگا جانتے آپ یہ پچیس کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں میں سمجھتا ہوں شاید بندرہ کروڑ کے پاس کاغذات ہوں گے ہوں گے پتہ نہیں قریب تھی ہاتھ میں رہنے والے دس کروڑ کی قریب کی آبادی ایسی ہے جن کے پاس کاغذات وغیرہ کچھ نہیں اور علم بھی نہیں وہ کیا کریں گے انہیں جب یہ کہ درا دیا جائے گا کہ تمہیں باہر کا گھوشت کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ نہیں بھائی میں تو سکھوں نہیں بھائی میں تو ہندو نہیں بھائی میں تو جین ہوں یہ ارتداد کا فتنہ بھی جہالت سے شروع ہوتا ہے میرے آدمی مردد تک بن جاتا ہے ہم اس قانون کا بھروت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر یہ مسئلہ آ گیا ہے بعد میں یہ جو مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے کون بچائے گا عزیزہ نگرہ ابھی وقت کی نذاکت کو سمجھے میرے آرہ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن بات یہاں جہالت کی آئی ہے تو مجھے بولنا پڑتا کہ آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جہالت اور یہ ہماری نہیں ریسرچ کر کے اپنی ریپورٹ گورمنٹ کو پیش کر چکی ہے سب سے زیادہ جہالت نہ کالیجس میں ہمارا کچھ مقام نہ مداری سے اسلامیہ پھر جاتے کہاں ہیں کیا سارے کباب روٹی کھانے کے لیے ہوتلوں پر کھڑے رہے تھے یا رات بھل انٹرنیٹ چلانے کے لیے پپ جی گیم کے لیے تمہاری زندگی ہے میرے عزیزو آج نوجوان اکثریت کے ساتھ ہمیں تباہ کیا گیا ہے سب سے زیادہ آج نشہ مسلمان قوم میں بیچا جا رہا ہے سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں فروغ دو رہا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ تمہیں نکمہ بنا دیا جائے تمہیں آوارہ کر دیا جائے تم کسی کے بارے میں بولنے کی طاقت تک نہ رکھو آج نہ اٹھے تو کل جو میں مردوں میں شمار کیا جائے ایک بات ہی یاد رکھ لے جہالت سے توبہ کرے ارے میرے عزیزو علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی آج میری بات سے اگر آپ سہمت ہیں آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو آج بھی پڑھ سکتے ہو شیخ سعادی رمت اللہ علیہ ورماتے سات سال کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے پڑھے ہوں گے بہت کچھ پڑھے ہوں گے لیکن وہ جس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں میری عمر بیٹ چکی تھی اسی سال کی عمر میں پڑھے ہوئے مشایق کبھی ذکر ہے ہمارے پاس یہ عمر نہیں ہوتی لیکن علم سے دور نہ جاؤ علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز پتا نہیں ہوگی ایسا ہی آدمی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا کہیں سے اجالہ نہیں ساری کھڑکیاں بند دروازے بند تمہارے سامنے دو برطن لاکر کے رکھ دیے جائیں ایک میں کیچڑ ہے اور ایک میں حلبہ ہے دونوں میں ہاتھ پڑھے گا کی نہیں پڑھے گا کبھی کیچڑ کھائے گا کبھی حلبہ کھائے گا کیوں دیکھتا کچھ نہیں ہے یہی مثال جاہل کی ہے جب علم نہیں ہوتا حرام بھی کھاتا ہے حلال بھی کھاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا علم ایک نور ہے جو اسے تمیز سکھاتا ہے اخلاق سکھاتا ہے اور نبی کی معرفت دکھاتا ہے علم سے دور ہو کر کہ کوئی ولایت کے مقام کو نہیں ہو سکتا آؤ سلطان الولیاء خوف سے پاک کی بات بتاؤ ان کی ماں نے آپ کو جب بغداد سے پھیجا آپ کی عمر قریب سولہ سترہ سال کی کی ہوگی جب بغداد تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ کئی کئی دن تک میں فاقی کی گزارتا تھا بڑے امیر لوگ پڑھتے تھے لیکن میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی اکثر ایسا ہوتا کہ میں درخ کے پتے کھا کر پورا دن گزارتا کون کہہ رہا ہے جس کے نام پر آج ہم بڑی بڑی گیاریویاں کھا رہے ہیں پڑھنے کے زمانے میں وہ فرماتے ہیں پتے کھا لیتا غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب شدت کی بھوک لگتی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا کسی لیے فرماتے ہیں امیر لوگ کھانا کھا کر چھوڑ دیتے تھے میں وہ دیکھنے کے لیے جاتا کہ اس میں سے کچھ کھا لوں فرماتے ہیں ایک بار کہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تو دیکھا مجھ سے پہلے ستر فقیر وہاں بیٹھوں گے میری خیرت گوارہ نہ کی کہ میں ان کا حق ماروں بھوکا واپس آ گیا یہ غوث پاک کے دمانے طالب علمی کی بار آج مزے سے بوٹیاں روٹیاں کھا کر کے بھی ہم ایک شریعت کا مسئلہ نہیں سیکھنا چاہتے قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنا چاہتے ہم کیسے عاشقانِ اولیاء میں شامل ہیں میرے عزیز بیتاری یہ پیدا کرو کہ تمہارا بچہ یہ نہیں کہ دوسرے نعرے لگائیں بلکہ ہمارے مشایخ نے یہ نعرہ دیا ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں دنیا میں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے میرے عزیزو جب مدینہ طیبہ میرے آقا آئے تھے معلوم ہے جاہل سب پورے ہر جگہ بھرے ہوئے تھے پورے مدینہ میں صرف چھے لوگوں کو لکھنا آتا تھا کتنے؟ چھے لوگوں کو خالی لکھنا آتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال اپنی ظاہری زندگی پیتائیں مدینہ طیبہ میں دس سال جب آپ کے وسال کا وقت ہوا اسی ہزار صحابہ کو لکھنا آتا تھا سبحان اللہ اسی ہزار کے حد میں قلم تھا سبحان اللہ کتنا بڑا ریولیشن ہے کتنا بڑا انقلاب ہے شاید میں زندگی پھر پڑھاؤں تو اتنے شاگر نہیں بنا پاؤں گی جو دس سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت علم ثریقت علم شریعت کا بہر زخار انہیں بنایا تھا حضور نے علم و بھانتا ہے بلکہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت ہی اقرآن سے شروع ہوتی ہے پڑھو یہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن اگر وہی قوم جاہل رہے افسوس ہوتا ہے میرے عزیز افسوس ہوتا ہے میں آپ کو آج دعوت یہ بھی دوں گا کہ جہالت کے اٹھوں سے باہر نکھو آپ مطالع کر آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے بہت اچھی چیز ہے میرے عزیز بہت اچھی ہے جہاں یہ زہر ہے وہی تمہارے لئے بہت ساری اثر بھی ہے اس موبائل میں ہزاروں کتابیں اس موبائل میں انٹرنیٹ میں چھاؤ پوری حدیثیں ہیں پوری تفاصیل ہیں سب کچھ ہے دنیا نے اور آسان کر دیا تمہیں دیکھو مطالع کرو علم حاصل کرو جاہلوں سے سن کر جاہل بن کر نہ رو غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا سنیے غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقینا وہ ان کا مقام ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے کیا کہنا سہی ہے وہ مسائب جو آپ نے برداشت کیے وہ بھی بیان ہونے چاہیے فرماتے ہیں کہ بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا اچنی بھوک تھی ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا قریب کی ایک مسجد تھی اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا زہر کا وقت تھا دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا تجارت کرنے والا بغداد میں بہت آتے تھے وہ آیا اور اندر آ کر کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کہ اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ہو لی تھی کھولا تو اس میں گرم گرم کباب اس کی خوشبو پھیل گئی اور وہ کباب دسترخان پر بچا کر کھانے کے لئے بیٹھا خوشباق فرماتے ہیں میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخان میں شریک ہو جاؤ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نانا کہا جائے شریک ہو جائے میں شریک ہو گیا دسترخان پر بیٹھا جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو کہا میں پڑھتا ہوں یہاں پر طالب علم ہو تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی میرا ایک مسئلہ تم سال کر دوگے حل کر دوگے کہاں بولیں آپ کا کیا مسئلہ ہے وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں جیلان سے آیا ہوں جو غوث پاک کام مادری وطن ہے جہاں آپ کے پیدا ہوئے کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں تجارت کی غرض سے آیا تھا تجارت میں بہت لاؤس ہو گیا سب لٹ گیا لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی افت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے یہ غوث پاک کی ماں ہے فاطمہ ام الخیر بڑی پردہ نشین خاتون ہے اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھیجوائے اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا قادر بغداد میں پڑھ رہا ہے اس تک یہ پہنچا دو تو میں وہ لے کر کے تو آیا لیکن یہاں اتنے دن رہا تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا مال ختم ہو گیا اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے بھوم کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے غوث پاک نے برمایا ہاں جائز ہے کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے کھا لیے پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑا ہے کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں غوث پاک نے برمایا جس عبدالقادر کو تم ڈھون رہے ہو وہ عبدالقادر میں وہ شرمندہ ہو گیا کہا کہ پہلے بتائے ہوتے ہیں تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا اس کے تم ہی مالک تھے غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا اللہ حوالے کرانا یا علیہ کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جاتا تھے بہشہ بہشہ شرمندگی نہ ہو عزیزہ نے گھرا بھی غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں کباب بکھا لیے پیسے بھی ختم ہوئے پوری زندگی اسی طرح کی چلی حتیٰ کہ اتنی مشکتیں آپ نے اٹھائی ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبدالقادروں کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے کبھی وہ باہت نہیں نظر آئی وہ بیمار ہے اپنے محلے کی خواتین سے سنا گئے غوث پاک کو رکت تاری ہو گئی اپنی ماں کی یاد آگئی کئی سال بھی چکے تھے بغداد میں رونے لگے برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے ہیں ماں بیمار ہے غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لئے جو سفر کیے جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزو آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں دو دن لگ جائیں گے دو سے تین دن لگ جائیں گے وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر رات کا وقت تھا دروازہ کٹ کٹ آیا ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی آواز آئی کون ہے کہا عبدالقادر ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا اپنے اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا بیٹا عبدالقادر تعلیم مکمل کر کے آئے آدھوری چھوٹ جائے دروازہ کھولے بغیر پہلا سوال یہ کروڑو سلام تربت ام الخیر پر جو غوث کی ماں ہیں غوث پاک نے باہر سے کہا ماں ابھی تعلیم مکمل تو نہیں ہوئی لیکن تمہاری ہاتھ ستانے لگی آ گیا کہ ملاقات کرلو پھر میں واپس چلا جاؤں گا بغداد ماں نے اندر سے کہا عبدالقادر ملاقات کی ضرورت نہیں جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی فرماتے ہیں ماں نے دروازہ نہیں کھولا میں الٹے پاؤں واپس پلٹایا بغداد آیا گھنگ تک پہنچ کر ملاقات نہیں کیے بغداد جب واپس آیا تو تعلیم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ ایک بار پھر ایک جیلان کا تاجر آیا مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا عبدالقادر مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا جنازہ ہم نے پڑھا اور دفن کر دیا یہ ہے غوصل ورا کی تعلیم علمی کی زندگی آج ہم آرام دے بستروں میں سو کر کے سوچتے ہیں سارا علم ہمارے دماغ میں ایسی ڈل جائے وہ بہت بڑے اولیاء تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا کہیں پڑے نہیں تھے یہ بھی اپنے اساتذہ کے باس وقت بیتائے ہیں اولیاء کاملین اس کو عیب نہیں سمجھ سے کسی استاد کے پاس سانوے ادب تیہ کرنے ہو غوصل آزم دستگیر اللہ تعالیٰ نے علم شریعت اتنے دنوں تک حاصل کرتے رہے اس کے بعد فرماتے ہیں چالیس سال جنگلہ پہ میں نے دن گزارے ہیں اور وہ بھی کس طرح سے انگور کے ایک دانے سے سہری کرتا اور پانی سے چھوٹھوڑے سے پانی سے افطار کرتا پوری اتنے سال بیتا ہے اور اس کے بعد کوئسے پاک ردبہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لئے شہر میں آئے اور وہ بھی یوں ہی نہیں آئے فرماتے ہیں میں آیا مسجد میں سویا بغداد میں میں نے دیکھا خواب میں میرے آقا تشریف لا ہے کہا عبدالقادر اٹھو نصیحت کرو لوگوں کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجوی ہوں فارسی زبان والا ہوں یہ عرب ہیں میری زبان سمجھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا موں کھولو میں نے موں کھولا تو حضور نے سات بار میرے موں میں اپنا لواب ڈالا سبحان اللہ سبحان تھوڑی دیر گزری تھی میں بھی لیٹا تھا مولا علی کرم اللہ وجہ القریب آئے کہا عبدالقادر موں کھولو میں نے موں کھولا تو چھ بار مولا کائنات نے اپنا لواب پاک میرے موں میں ڈالا میں نے پوچھا میرے آقا نانا نے سات بار دیا آپ نے چھئی بار کہا آپ کے لئے کھڑے ہوتے تھے اللہ لاحال یہ تھا کہ آپ کے خطاب کے چرچے ایسے پھیلنے لگے بغداد میں کہ کوئی مجمع آپ کا ستر ہزار سے کم کا نہیں ہوتا تھا اللہ حوال اللہ ستر ہزار سے کم کا نہیں اور جو پہلی سب میں بیٹھتا تھا اور آخری سب میں بیٹھتا تھا دونوں برابر آپ کی آواز سنتے کوئی مائک نہیں اور پھر لکھا ہے بحجت الازرار شریف میں بھی کہ غوث پاک کا کوئی بھی خطاب کوئی بھی اجتماع ایسا نہیں ہوا کہ جس اجتماع کے بعد اس اجتماع میں سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے ہو ہر خطاب کے بعد کتنوں کی روح چلی جاتی عالمِ وجد میں کتنے بے ہوش کینے رہتے تھے کتنے اپنے کپڑے پھار لیتے تھے توبہ کرتے تھے بس زبان کی بلہ کی تاثیر تھی میرے عزیز کو غضب کی تاثیر تھی حتیٰ کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ دلوں میں ایسا پہوست ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے وہ نقش کر لیتا تھا جو ایک بار دربارِ غوث میں آیا جب ڈاکونوں نے صرف چہرہ دیکھ کر کہ توبہ کیا تھا تو جو دربار میں بیٹھتے تھے ان کا مقام کیا ہو حوصل آزم دستگیر زبان کی تاثیر صرف اتنی بتا دوں میں ایک بار اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالجبار کو کہا کہ آپ خطاب کرو آج غضب پاک کے بڑے بیٹے ہیں حضرت عبدالجبار خطاب کے لیے کڑے ہو گئے مجمع سناٹے میں ہے کافی دیر آپ نے خطاب کیا لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو سلطان الاولیاء کے مجمع کا ماحول ہوتا ہے دھارے نکلتی تھی چیخیں نکل جاتی تھی وہ اتر آئے ممبر سے کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحولی کچھ اور ہوتا ہے غوثے پاک نے فرمایا بیٹھو تم میں بیٹھ کھڑا ہوتا ہوں میں ممبر پر جاتا ہوں سنیے غوثے پاک ممبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں غوثے پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں میں نے بھی پڑھا وہی چیزہ کر رہا ہے آج میں بھی بیان کروں تاثیر بہت الگ بہت الگ ہے غوثے پاک کڑے ہوئے بیان کرتے ہیں اے لوگوں آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا یہاں میرا مجمع بھی سن کر کے بتا ہے کہ کس کو سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آتا ہے کی نہیں غوثے پاک فرما رہے ہیں اے لوگوں میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا آج لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہتے ہیں عبدالجببار کی ماں یعنی اپنی بی بی کے بارے میں کہہ رہے ہیں عبدالجببار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جمع کر رکھی تھی دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپار کے وقت میں دہی کھا سکو کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹھے سے دہی کو اتنے اتارا ماں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا مٹکا ٹوٹ گیا دہی بہ گیا مٹکا ٹوٹ گیا دہی بہ گیا بتاؤ اتنا سننا تھا کہ بورا مجمع چیخیں مارنے لگ گیا سارے رونے لگ گئے کپڑے پھٹ گئے لوگوں کے مجھے بتاؤ یہ کیا ہے دہی بہ گیا مٹکا ٹوٹا تو لوگ کیوں رو رہے ہیں کیا ہے اس بیان میں ایسا میرے عزیزوں سننے والے بھی اہل اللہ ہوتے ہیں سننے والے بھی اہلِ اثرار میں سے ہوتے تھے اس لیے کہ غوثِ پاک جو بیان کر رہے تھے وہ اپنے گھر کا قصہ نہیں دعی ہانڈی کا مسئلہ نہیں تھا در حقیقت وہ اشارے میں سمجھا رہے تھے لوگوں دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے مال جمع کرتا ہے مال جمع کرتا ہے اتنا جمع کر لیتا ہے کہ کھانے کا وقت آیا ہوتا ہے اس سے پہلے ملک الموت آتا ہے پنجہ مارتا ہے روح لے کر چلا جائے یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غوثِ پاک یہ ہوتا ہے ہم جمع کرتے ہیں کرتے ہیں صحت پر بات کر کے جمع کر لیا دن رات کی ڈیوٹی کر کے پیسہ جمع کیا کھانے کے وقت شگر آ گئی شکر بھی نہیں کھا پا ہے بی پی آ گئی نمک بھی چھوڑ دیا ارے نگلنے کے لیے لکمے بھی نہیں جاتے پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے مال دھرا کا دھرا رہ گیا ملک الموت ہماری روح لے کر چل پڑا غوثِ عظم دستگیر کے اتنی سی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے میرے عزیزوں غوثِ پاک کی کرامات بے شمار ہیں لیکن میں نے کرامات سے ضرب نظر کچھ وہ باتیں بتائی جو ہمارے لئے ضرورت یہ تاثیر آتی کہاں سے یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی اولیاء کی زبان میں جو ہوتی بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا کیا آپ نے نہیں سنا ناکپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے ہی سب سے بڑی جہالت ہے آپ جو فرما حتیٰ کہ ایک عورت آئی ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی لا علاج مرض میں ممتلہ تھی ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی آپ نے فرمایا ابھی نہیں مردے تھنڈے کھاتے تھنڈے پیتے اور اور جیتے اتنا فرمایا ہو صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی کئی سال جی آپ کی زبان سے بھی نکلا سارے عطبہ نے کہا لا علاج ہے اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوگا ہے زبان کی تاثیر آتی کیسے ایک بات یاد رکھیں زبان میں جو تاثیر آتی ہے یہ اولیاء جو بولتے ہیں جملے بولے اور اثر ہو جائے ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے کچھ کر دیں کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آجا کچھ ملے وہ کہتے ہیں میں تین ڈھیلے لے کے آیا ایک ڈھیلہ ہے دو ڈھیلے ہے تین ڈھیلے جو بھی لے آئے مہبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء نے تین بار کلواللہ پڑا اس پر ڈھم کر دی لے جا تیری بیٹی کی شادی کر اور بھی آئیس نے دی کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونہ بنے ہوئے تھے سونے کے تھے بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی نہ چاہی گھر بھی خریدا لیکن اس آپ کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا سامنے دیکھا تھا تین بار کلواللہ تو پڑھنا ہے گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بار بیٹھ کر کے کلواللہ 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 پڑھتا رہا ہزار بار ہو گیا بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلائی ہے دوسرے دن آیا کنفیوجن تو نہیں ہو گیا سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی پوچھا بابا میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا کھا کلواللہ پڑھا تھا کہ کتنی بار پڑھا تھا آپ نے کہ دین بار میں ہزار بار پڑھا ڈھیلہ کچھ بھی نہیں بدل رہا میں بھو بھی الائی نے ورمایا تیری زبان آ رہا ہے میری زبان آ رہا تیری زبان آ لگ ہے میری زبان آ لگ ہے اس کو ایک میں اکلی مثال سے اگر سمجھاؤ تو اکل کے آنے والی مثال آپ دیکھیں بندو کی گولی بندو کی گولی مشکل سے پچاس گرام کی ہوتی ہے سو گرام کی سمجھ لیں دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتہ نہیں آپ پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو وہ بندو کی گولی پچاس گرام کی سو گرام کی لو ہاتھ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو مر جائے گا آدمی زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی اتنا ہی ہوگا نہیں لیکن اسی گولی کو بندوک میں رکھ کے مارو پھر تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی بات یہی کی ہے کہ بندوک میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا راگتی ہے میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں اسی طرح ہماری زبانیں آر ہیں جو چملے بولتی ہیں اور ان کی زبانوں سے جو چملے نکلتے ہیں کبھی وہ سونہ بناتے کبھی چاہتی بنا اسی لئے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوھر نایاب بنایا جاہلوں کو دیکھا تو عالمِ باعمل بنایا درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا اللہ عنہ